بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے سننے والے اور دیکھنے والے تمام دوستو پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو دوستو بحصیت مسلمان ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس رات کی معرفت کیا ہے اس رات کے فضائل کیا ہے اس رات کے عمال کیا ہے اگر یہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا کہ یہ رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی رات ہے کہ جس رات گناہ بکشوانے کے لیے اپنی مقلوب کو موقع فراہم کرتا ہے کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا ہے کبھی میراج کبھی شب بے قدر کبھی شب بے رات دیتا ہے کبھی میراج کبھی شب قدر کبھی شب میراج دیتا ہے کتنا مہربان ہے رب بکشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے دوستو شب بے رات شابان کی پندرویں رات کو کہا جاتا ہے اس کو نمائ شابان بھی کہا جاتا ہے اور شابان وہ عظیم مہینہ ہے جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب ہے آپ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے اور ان روزوں کو رمضان کے ساتھ متصل فرماتے تھے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اس مہینے میں جس نے روزہ رکھا اس پر جنت باجب ہو گئے اس مہینے میں جس نے ایک روزہ بھی رکھا اس پر جنت باجب کر دی جاتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں روزی تقسیم کی جاتی ہے زندگی کی میاد مقرر کی جاتی ہے حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تداز سے زیادہ گناہگار اس رات میں بکشے جاتے ہیں یہ بڑی ببرکت رات ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد باکر علیہ السلام سے پوچھا کہ نیمہ شابان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے تو امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بڑی ببرکت رات ہے اور اس رات کو تقربِ الٰہی حاصل کرنا کی کوشش کرنی چاہیے خداوند اپنے بندوں پر اپنا فضل و مہربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اس رات میں کسی سائل کو خالی نہیں لٹاتا سوائے اس کے کہ اس کا سوال مسیحت و نافرمانی کے مطلق نہ ہو تو اب ہم بات کرتے ہیں اس رات کے عبادات کی اس رات کے عمال کی دوستو اس رات میں شبہ داری افضل ترین عمل ہے ایک شبہ داری کرنے قسم راج یہ ہے کہ اس رات میں سونا نہیں چاہیے اس رات کو جاک کر عبادت کرنی چاہیے نماز دعا اور استقفار کے لیے شبہ داری کی جائے امام زینبال عابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات کو بیدار رہے اور عبادت میں مصروف رہے تو اس کے دل کو موت نہیں آئے گی جزن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے مختلف کتب میں عمال کے عبادات کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں جو جس مسلح سے منسلک ہے جو جس کتب کا ماننے والا ہے جو جس عالم کو فالو کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کے بتائے گے طریقے کے مطابق اس رات کو عبادت ضرور کرے اور زیادہ سے زیادہ کرے بعض کتب میں لکھا ہے کہ اس رات چار رکھ نماز عدابی جاتی ہے بعض کتب میں اس رات کی نماز کا طریقہ ایسے بھی درج ہے کہ اس رات چار رکھ نماز جس میں ہر رکھ میں سورہِ الحمد کے بعد سو مرتبہ سورہِ توحید سورہِ توحید سمرات کل ہو اللہ ہوا حد سو مرتبہ اور نماز مکمل ہونے کے بعد مقصود دوائیں بتائی گئی ہیں جو کہ پڑھنی چاہیے اس رات کا سب سے بہترین عمل بعض کتب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زیارتِ امامِ حسین پڑھی جائے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں زیارتِ امامِ حسین پڑھنے میں کوئی مشکل یا دکت پیش آتی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے مختصر طریقے سے پڑھ لیا جائے مختصر زیارتِ امامِ حسین اس طرح سے ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ رحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو یہ مختصر سے اپنے ناکس علم کے مطابق میں نے آپ کو شہبان اور نیمہ شہبان کے کچھ عمال اور فضیلت بتائی ہے تو دوبارہ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اس رات کو کسی بھی لمحے کو ضائع مت کیجئے کیونکہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جس میں ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور عمال علیکہ السلام کا آپ کو ایک روایت سراتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ شہبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زینبل عبدین علیہ السلام اپنے صحاب کو جمع کرتے اور فرماتے اے میرے صحاب جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے یہ شہبان کا مہینہ ہے اور حضرت رسول اللہ خدا فرمایا کرتے تھے کہ شہبان میرا مہینہ ہے پس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو ساتھ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پتر بذرگوار حسین ابن علی سے سنا وہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے والد گرامی امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شہبان میں روزہ رکھے تو خداوند تعالیٰ اسے اپنا تقرب عطا فرماتا ہے قیامت کے دن اس کو عزت اور رحمت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی تو دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ رات خدا کی نعمتوں میں سے ایک رات ہے جس میں مخلوق کو اپنے گناہ بخشوانے کا موقع دیا جاتا ہے اور اسی پہ ہی شاعر نے بلکل درست لکھا ہے کبھی میراج کبھی شبے قدر کبھی شبے بارات دیتا ہے کبھی میراج کبھی شبے قدر کبھی شبے بارات دیتا ہے کتنا مہربان ہے رب بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے اگر اس رات بھی ہم اپنے آپ کو بخشوا نہ سکیں اپنے خدا کو راضی نہ کر سکیں منع نہ سکیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور اگلی شبے بارات تک جانے کا کسے موقع ملے یہ خدا جانتا ہے خدا ہی واقف ہے تو کوشش کیا کریں کہ ہر شبے بارات کو آخری شبے بارات سمجھ کر اپنی بخشش کا ذریعہ بنایا کریں اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو عزیز و خارب سے شیئر کریں اپنے گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شبے بارات کی فضیلت کا پتہ لگ سکے اور وہ اس کی اہمیت سے واقف ہو سکیں نیک عمل کے بارے میں اگاہی دینا صدقہ جاریہ ہے تو آپ اس صدقہ جاریہ کا حصہ ضرور بنیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ جاریہ 晚上 موسیقی